اس ویڈیو میں آپ کو میں جو اگزیکٹیف ڈسٹیک ون اور اگزیکٹیف ڈسٹیک ٹو کے ممبران ہیں اس ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پلس جو ان کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے ان کی کیا شکایات ہیں کیوں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سوتیلے بیٹے والا سلوک ہو رہا ہے اگزیکٹیف ڈسٹیک ون اور اگزیکٹیف ون جو دو پہلے بلوک سے اگزیکٹیف ون کا پرونہ نام تھا جنرل بلوک جب 2017 میں سمارٹ ٹیٹی میں پہلی پہلی بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایک ہی بلوک تھا صرف اس کا نام تھا جنرل بلوک اور 2019 میں اس جنرل بلوک کا نام کنورٹ کر دیا گیا تھا اگزیکٹیف بلوک میں جس بھی ممبر نے 2017 سے لے کے 2019 تک ایک انسٹالمنٹ پے کی تھی تو اس کو اگزیکٹیف بلوک میں شفٹ کر دیا گیا تھا یہ تھا اگزیکٹیف بلوک کا سٹیٹس اب جو جنرل بلوک تھا اس کی انگراؤنڈ سٹیٹس بلگل ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی مپ ایکزیسنس نہیں ہے اس کی کوئی وربل ایکزیسنس نہیں ہے اس کی فیزیکل ایکزیسنس نہیں ہے وہ بلوک ابھی اگزیسنس نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگزیکٹیف بلوک کی جو ریسیل ہے مارکیٹ میں وہ اتنی اپریشیٹیبل نہیں ہے comparison to overseas district 1 why it is that تو اس کی reason میں آپ کو explain کرنے کوشش کروں گا executive block جو ہے اس کے total balloting جو 2019 December میں ہوئی تھی اس balloting میں اس کے جو total blocks تھے ہیں total sectors کہہ لیں وہ تھے 10 اب 10 block میں صرف ایک block ہے executive block B جس کی میں اکثر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں انہوں نے recently post کی تھی آپ کو یہ آئی بٹن پر کلک کر کے اس کے لنک مل جائے گا اب اس block کے علاوہ وہ block بھی 100% develop نہیں ہوا جیسے overseas east block A, B, C ہے اس طرح سے develop بالکل نہیں ہوا لیکن ایک block develop ہوا ہے اور وہ بھی block بھی تقریباً 30 یا 40% اس کا ایسا area جو ابھی تک pending ہے اس کی کچھ streets ہے جو develop نہیں ہوئی اس کے اندر جو proper masjid ہے وہ نہیں بنی overhead water tank نہیں بنا اور اس کے علاوہ executive block مطلب وہاں پہ ان simple words living ابھی possible نہیں ہیں یہ میں ایک block کی بات کروں اگر 10 block تھے تو یہ انکہ 100% اگر block کی development دیکھیں executive 1 کی out of those 10 blocks only 1 block is partially delivered that is 60 to 70% delivered تو total جو executive district 1 میں کام ہوا ہے اب 2017 سے 2021 as of today وہ کام ہوا ہے تقریباً 7% اب دیکھا جائے تو یہ members جن لوگوں نے smart tree بے سوچے پہلے trust کیا تھا جو pioneers تھے جب overseas east exist نہیں کرتا تھا جب executive block جن اس کو پرانا نام تھا general block صرف وہ وحید block exist کرتا تھا تو ان members کو انہوں نے کیا ایسا بگاڑا society یا انہوں نے کیا بگاڑا management کہ ابھی تک اس block کو اس district کو overall ignore کیا گیا ہے اس کی میں reasons explain ان کے نکوش کرتا ہوں executive block کی تو first of all میں society کا point of view آپ کو دوں گا اس کے بعد second point of view یہ ہے کہ members کی طرف سے کہ اس کے کیا response ہے and third is کہ میرا کیا response ہے کس کی وجہ سے کیوں developing کیا جا رہا اب executive block جو تھا اس میں جو selling تھی general block میں وہ comparison to the past in overseas east وہ تھوڑی کم تھی تھوڑی کم نہیں کافی زیادہ کم تھی تو society کی طرف سے اس کو اتنا preference میں نہیں رکھا گیا جب development کی بات آتی ہے تو overseas east میں جو لینڈ تھی وہ جو society کو ملی لینڈ جو بائی کی جو پرچیز کی شروع میں وہ لینڈ mostly leveled لینڈ تھی یعنی کہ تقریبا terrain جو تھی وہ بالکل بیلنس تھی اس بیلنس ترین کو develop کرنے میں زیادہ time اس لئے نہیں لگا بڑے ایک سٹیچر کی کمپنی ہو جس کی اپنی ان ہاؤس مشینری اتنا بڑا اس کا پورٹ فولیو اس کمپنی کے لئے کو بڑی بات نہیں تھی اس کو develop کرنا اس کمپنی جب اس کے development start کی تو with the passage of time انہوں نے out of 100% تقریبا 70, 75, 80% اس بلوک کو within no time ڈلیور کر دیا 2019 میں وہ possession بیلٹنگ ہوئی 2020 کے mid تک تقریبا possessionable ہو گئے کچھ بلوک جن میں ابھی آپ دیکھیں جا کے اگر سائٹ پہ تو آپ کہیں سے بھی سمارٹیٹی میں ایٹر ہوں overseas اس بلوک سی کے سامنے ہی نکلتے ہیں کیونکہ ایک ہی روڈ ہے جو وہاں لیڈ کرتا ہے executive block اس پورے ایریے کے دوران کیوں ignore ہوا اب executive block جو terrain تھی first of all comparison to overseas وہ terrain تھی develop ہوئے اور اس میں villas بن رہے ہیں پلس جو streets ان جو balloting ہوئے جن لوگ کی ان کے plots possessionable ہیں c d e f g h i j یہ جو blocks ہیں یہ بھی سب کے سب non develop non possessionable ان کی even جو initial earth work ہوتا ہے جو development کا 40-50 percent ہوتا ہے وہ بھی کام start نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سوزائیٹی سے پوچھا جائے تو اس کی terrain بہتی ڈیفیکلٹ ہے وہ پہاڑیاں پہاڑیوں کاٹنا لیول کرنا کمپیکشن کرنا وہ ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے تو سیم ٹیرین جو تھی overseas prime میں بھی available تھی تو overseas prime کو کیا ایسا تھا کہ 60-70 یا 80 پرسند جو اس کے ایریا اس کو within no time develop کر دیا گیا کیونکہ HRL کا stature ہے نا کیونکہ اپنی house machinery اتنی زیادہ ہے اگر overseas prime develop ہو سکتا تو executive block کا کیا قصور تھا تو executive block کی جو society کی ترین difficult تھی یہ کوئی reason نہیں ہے اس کو logic نہیں ہے کیونکہ اگر اتنی train دیفکل تھی تو overseas prime example پہلے آتی اس کو develop کرنا چاہیے تھا اب second جی کے executive block میں اس کی resale کی اب ریسیل میں بات بڑی سیمپل 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 ایک ویڈیو بنائی ایٹی ویب سائٹ اس کو exclude کر دیں تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہوتے جس کو بریک ایون کاؤنٹ کرتے ہیں سٹاف کی سیلریز آفیسیز کے رینٹ سب کچھ پی کرنے کے لیے ہمیں اتنا expense چاہیے ہوتا ہے تو میں ہمیشہ پریفر کروں گا کہ اپنی پاکٹ پہلے دیکھنے کے لئے لوگ کو visit کرنے کی ایکسیس ہی نہیں ہے اب بھی نومبر میں نومبر 2021 میں ایکسیس پاسیبل ہونے لگی ہے ایک اینترنس بریج ہے جس بیٹھ ہے 140 سمتھنگ فیٹ اب وہ بریج ہے جب وہ کمپلیٹ ہوگا جس 300 رنگ فیٹ کا بریج ہے جب وہ بریج کمپلیٹ ہوگا تو executive block لوگ چکری روڈ سے ڈیریک ایکسیس کر پائیں گے اوورسیز پرائیم سے بیچ میں سے ہوتے ہوئے executive block تک جا پائیں گے executive block resale market میں value جو وہ for the time being market میں ایک بڑا common سینکھڑو سال پرانا concept ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو executive block تک جانے کے لیے members کے پاس کوئی access available نہیں ہے کوئی opportunity available نہیں ہے but yes ایک چیز میں پہ point out سائٹ ہے even golf course سے انچی ہے تو جب executive block پورا ready ہوگا possession able ہوگا تو میں expect کر سکتا ہوں کہ executive block جو جتنے membran ہے جب ان کو possession ملے گا better late than never کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے جب late بھی ملتا possession تو جب اس کا possession ملے گا بلکل بہت اچھی نہیں تھی because of interchange interchange دور تھی but نئے نقشے کے مطابق ابھی executive block کی access ہے وہ کافی زیادہ prime ہے اور executive block کی future جو ہے آج کی date میں executive block account کیا جائے تو out of 9 blocks 20 blocks سے لے کے J block تک صرف ایک block develop ہے وہ 100% develop باقی جو کام وہ نہیں ہوا ہم extend کرتا ہوں executive block executive district 2 تک executive district 2 location بات جائے تو executive district 2 location وہ بھی کافی اچھی ہے اس کی ایک reason یہ اس میں کون بھی ہے اچھائی اس کی یہ ہے کہ 400 foot road سے direct accessible ہے 400 feet road جان سے direct access available ہے developed نہیں ہے just to ensure the facts کہ on ground اب executive 2 بھی developed نہیں ہے لیکن اس location main bolivard سے easy access پہ ہے number 2 point میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا financial square آتا ہے جیسے que financial square کا blue area جو ہوگا وہ executive 2 block سے بلکل walking distance پہ ہوگا رنٹل value ہوگی future میں executive district 2 کے members کے لئے وہ بہت زیادہ beneficial ہوگی comparison to executive district 1 executive district 2 کے members ہوں گے وہ کافی زیادہ premium rent enjoy کر سکھیں گے even much higher than overseas east even though much higher than harmony park east harmony park overall block and overall not harmony park east count overall harmony block silikon valley کے ساتھ ہے وہ prime location پہ ہے and third is overseas prime block location in terms of rental value اچھی ہوگی کیونگا اس کے walking distance پہ silicon valley ہے اس کے lawah financial square ہے وہ بہت زیادہ easy excess میں ہوں گے اس لئے executive block کا future آپ کافی زیادہ bright consider کر سکتے ہیں considering the location of executive district to جہاں تک بات development کی تو development کا سنیریہ سامنے ڈکھ دیویوز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں میں members کو وہی چیز بتا ستا ہوں میں جو دیکھ سکتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا کہ چیزوں کو بیچ میں چینج کروں یا اپنی طرح سے چیزوں چیزوں پاکستانی جو سمارٹ ہٹی کا 85% سٹیک اون کرتے ہیں ان کے لئے جو لوگ ان وی سمارٹ ہٹی میں تو ان لوگ کو پتا ہو کہ ان سٹرینڈ کرتی ہے ورنہ چیزیں بیچنے کے لئے میرے پاس اتنا بڑا سٹاف ہے میں خود الحمدللہ اچھی سیلز ہوتی ہیں تو اس چیز کے لئے میں نے بینیفیشل ہونا تو پیسے کے معاملے میں ہم اس کام کو بڑا اچھا بینیفیشل کر سکتے ہیں بڑی یہ چیز سے لوگ سے تعلق بنانا ریلیشن بنانا کہ لوگ ہمارے پروجیکٹ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگ کو کسی چیز کی کوئی ہیڈن انفرمیشن رکھو ان سے جو بھی چیز ہو فیکٹ اور فگر میں بات کروں ان کے ساتھ بات کروں ان کو پتا ہو کہ ان کے انویس اگر آپ کو میرے سے بات کرنی ہو ڈائریکٹ لی تو آپ میرے ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ رزوان